السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اجمعین اما بعد یہ ایک بہن کا سؤال ہے کیا ہمیں فرض روزے کی نیت رات سونے سے پہلے کرنا ضروری ہے جبکہ نفر روزے کی نیت صبح نو دس بجے تک بھی کر سکتے ہیں جب تک کچھ کھایا پیا نہ ہو یقیمن فرض روزوں کی نیت ازان فجر سے پہلے پہلے کر لینا طلوعی فجر سے پہلے پہلے فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے فانجہ نیت رات ہی میں ہونی چاہیے فرض روزوں کی نیت رات میں کرنا ضروری ہے رات میں ہونے سونے سے پہلے شرط نہیں ہے سونے کے بعد بھی یعنی طلوعی فجر سے پہلے پہلے آپ کو جو ہے روزے کی نیت کر لینی چاہیے فرض روزوں کی نیت جیسا کی ام الہمین حفظہ رضی اللہ تعالی انہا کی یہ روایت تھے فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يجمعی السیام قبل الفجر فلا صیام له من لم يجمعی السیام قبل الفجر فلا صیام له کہ جو رات ہی سے روزے کی نیت نہ کرے طلوعی فجر سے پہلے رات ہی سے طلوعی فجر سے پہلے جو ہے نیت نہ کرے فلا صیام له تو اس کے روزے کا اعتبار نہیں اس کے روزے کا اعتبار نہیں دیکھی ابو دعوت حدیث نمبر دو ہزار چار سو سیتیس اور ترمزی حدیث نمبر سات سو چھبیس اور اسی طرح نسعی جل نمبر چار سفاہ ایک سو چیانوے اور صحیح الجامع جلالبانی حدیث نمبر چھہزار پانسو ارتیسی حدیث صحیح ہے شیخ البانی نے صحیح کہا تو من لم يجمعی السیام قبل الفجر فلا صیام له طلوعی فجر سے پہلے پہلے اگر کسی نے نیت نہیں کر لی رات ہی سے روزے کی تو اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہے تو فرض روزوں کے لیے فجر سے پہلے نیت ہونا یہ ضروری ہے رہا نفری روزے تو اس سلسلے میں آپ اگر کچھ کھائے پیئے نہیں ہیں تو دن میں بھی آپ روزے کی نیت کر سکتی ہیں بشرتے کی کچھ کھایا پیا نہ ہو کچھ کھایا پیا نہ ہو جیسا کی صحیح مسلم اور ابو داود کی حدیث ہے امور بناشر صدیقہ رضی اللہ تعالی انا فرماتی ہیں دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فقال اللہ کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا حل اندکم شئی کیا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کو قلنا لا ہم نے کہا نہیں ہے کچھ قال فإنی صائم تو آپ نے پرانا تو پھر میرا روزہ ہے تو پھر میں روزے سے فإنی صائم تو پھر میں روزے سے تو یہ صحیح مسلم کی اور ابو داود کی روایت ہے یہ امام مسلم نے اس حدیث کتاب السیام بابو جواز سوم نافلہ بنیت من النہار قبل الزوال جو ہے کہ باب میں بابو جواز سوم نافلہ بنیت من النہار دن میں روزہ رکھ کر جائے رکھ سکتے ہیں اور ابو داود کتاب السوم بابن فی الرخصت فی ذالک یعنی فی سیام فی نیت فی النہار حدیث نمبر دو ہزار چار سو پچپن اور ترمزی یہ بھی کتاب السوم بابو سیام المتطوع بغیر طبعیت حدیث نمبر ساتھ سو تینٹیس اور ابن مادہ کتاب السوم بابو فرد السوم من اللیل حدیث نمبر اکھدار ساتھ سو ایک اور نسائی کتاب السوم بابو نیت فی السیام حدیث نمبر دو ہزار تین سو ستائیس تو یہ جو ہے دو ہزار تین سو ستائیس اور اسی ترے مسند آمد جن نمبر چھ صفہ دو سو ساتھ پر یہ حدیث ہے عمر ممن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کی کہ اللہ کے سول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تشریف لائے پوچھا کچھ کھانے کو ہے ہم نے کہا نہیں ہے تو آپ نے کہا کہ انی فانی سائم تو میرا روزہ ہے آج میں روزے سے ہوں گا تو اس سے علماء نے اشتدلال کیا ہے کہ فرض روزوں کے نیت تو رات ہی سے ہونا ضروری ہے لیکن نفلی روزوں کے نیت سنت روزوں کے نیت جو ہے انسان دن میں بھی کر سکتا ہے دن میں بھی وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے بشرتے کی کچھ کھایا پیا نہ ہو لیکن روزے کا سواب اسی وقت سے نہ لے گا جس وقت سے اس نے نیت کی جس وقت سے نیت کی ہے اسی وقت سے اس کو روزے کا سواب ملے گا وصل اللہ لنبیر محمد وعلیٰ آلہی وصلہی وصلہی